غازہ میں امدادی سامان کی ترسل کے دوران حاسے میں پانچ افراد جام بھاک ہو گئے غازہ کی پٹی پر تیاروں سے امدادی سامان کے ڈبے گرائے گئے لیکن کئی ڈبوں کے پیراشوٹ نہیں کھولے یہ تیز رفتاری سے لوگوں پر گرے اس میں دس افراد زخمی بھی ہوئے ہیں یہاں سا علشتی پناہگزین کیمپ کے قریب آٹھ مارچ کو پیش آیا امدادی سامان اکھٹا کرنے کے لیے وہاں ہزاروں لوگ موجود تھے سات اکٹوبر سے شروع ہونے والی اسرائیل اور حماس کے جنگ کے دوران غازہ میں لاکھوں فلسطینیوں کو غزائے قلت کا سامنا ہے تیس ازار لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں امریکہ اور جارڈن کے تیاروں کے ذریعے فلسطینیوں تک امدادی سامان پہنچا جا رہا ہے تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ یہ حاصلہ امدادی سامان گرانے کے دوران پیش آیا